موسیقی آج بہت قریب سے ان کو چاننے نکلا ہوں میں کچھ سوال ہیں جن کا جواب ڈھونڈنا ہے اس سفر کا آغاز کیا تو لاہور کس مشہور جگہ کی پڑھی اور سنی بات یاد آگئی سنا ہے یہاں پر ہر روز رکھ سو سرور کی محفلے سجتی ہیں کوٹھے سجائے جاتے ہیں اور پوری رات موسیقی کی محفلے سجتی ہیں ٹرانسجنڈر جسے خواجہ سرا، خسرا اور ہجڑا کہا جاتا ہے اور لوگ ان کو مختلف نام دیتے تھے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے جی فرسٹ آف آل ہم لوگ بڑی سٹرگل کر رہے ہیں تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم عورت مرد کے شانہ و شانہ کام کریں لیکن معاشر والا جب تک ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہمیں برابر کے حقوق کیسے ملیں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ میں سیٹ ہو اسمبلی میں ہمارا اپنا نمائندہ ہو جیسے ایک عورت ایک عورت کو سمجھ سکتی ہے مرد ایک مرد کو سمجھتا ہے تو ہمارا خواجہ سرا کو اپنا نمائندہ اسمبلی میں ہوگا زندگی جب ریمنٹ سلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کسی جرم کی پائی ہے صدا یاد خواجہ سرا جب پیدا ہوتا ہے اس کے لئے سٹرگلت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے فیملی گھر میں ایکسیپٹنگ کرتی ہیں پیرنس گھروں سے کیکاوڈ کروا دیتی ہیں معاشرہ سوسائیٹی ان کو ایکسیپٹنگ کرتا ہے ان کے ساتھ اچھا بیونی کرتا ہے تو مجھے تو بچارے خواجہ سرا تو ایک سٹرگل کا نام ہے ایک ہمت کا نام ہے اور ان کی بڑی ہمت ہے کہ اتنا کچھ سننے کے باوجود یہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے لئے خود لڑ رہے ہیں کسی کے گھر یہ نسل جنم لیتی تو وہ معاشرے کے لیے حکارت اور گھر والوں کے لیے شرمندگی کا باعث پڑتے بہتی افسوس کے ساتھ لوگ ان کا مزاک اڑاتے اور ان کو مارتے اور ان کے والدین ان کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے ہر آتا ہوتا ہے لیکن ملتے بھی ہیں ہر چیز ان سے بہت شیئر ہوتی ہے ہماری اور جیسے ماں باپ ہیں ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو نہ کہیں سے مل سکتا ہے ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں چودہ سے پندرہ سال کے عمر جب بہت زیادہ میرے میں لچکی آنے لگی جب میں وہ سہلیوں میں ملنے لگی جیسے ہی میں نے اپنے آب میں لچکی دیکھی مجھے پتا چل گیا کہ میں ہیں اور پدائشی سے ہوں یہ معاشرے کی بدکار نظر ہو جاتے پھر یہ دن رات دردر کی ٹھوکرے کھاتے اور آخرکار اپنی پناہ کا کوٹوں اور گلی چراہوں میں بنا لیتے ہیں نہایت افسوس کے ساتھ ابھی بھی معاشرے میں ان کو برابر کی حقوق نہیں دی جاتے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی الگ تعلیمی نظام بنایا گیا ہے جب سے ہوش سنبھالی ہے جب سے پتا لگا کہ میں خواجہ سراؤں تب سے لے کے ابھی تک ہم تکلیفوں کو سامنا کریں ہمارا آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ ان کا بھی کچھ ہونا چاہیے ان کے لیے بھی کوئی بہتری کی جائے ہم تو جب کے پیدا ہوئے ہیں جب کے ہوش سنبھالی اپنے گروہوں کے پاس آئے ہیں ناز گا رہے ہیں اپنی روزی کم آ رہے ہیں بہت مشکل سے ہم لوگوں کا گزارہ ہو رہا ہے میری نظر میں خواجہ سراؤں عمل نہیں کرے گا عمل کرتے ہیں خواجہ سراؤں سب سے بڑا عمل وہ کرتے ہیں جو ہم لوگوں کے گھروں کو دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے میں اپنا بنانے کے لئے کیونکہ خواجہ سراؤں ایک ایسے ہی کہنا میں تیسری دنیا ہے جو لڑکی کے لئے بھی دعا کرتی ہے اور لڑکے کے لئے بھی دعا کرتی ہے اور ہم ساری زندگی جب کے پیدا ہوئے ہیں اور مرنے تک قبر کی دیواروں تک ہم دو لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں تو یہ ہماری ان دعاوں کا ہی صلاح ہے جو ہم دو ٹیم کھانا کھا رہے ہیں ٹرانسچینڈر کو معاشرے میں ایک الگ پہچان دینی چاہیے ان کے شناکتی کار مہیا کیے جانے چاہیے تاکہ یہ معاشرے میں بہتسانی ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی بسر کر سکے موسیقی موسیقی موسیقی